نائنٹھ کلاس ماتمیٹکس پہ ہماری لیکچر سریز جاری ہے آج لیکچر میں ہم چپٹر نمبر فیفٹین ریویو اکسرسائی پیتھا ورس تھیورم ٹسکس کریں گے اور پیتھا ورس تھیورم سے ریلیٹیڈ ہم کچھ سی کوسٹن بھی سلوشن کریں گے اب ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں وٹیز پیتھا ورس تھیورم اچھا یاد رکھنا ہے کہ پیتھا ورس تھیورم ہمیشہ ایک رائٹ اینگل ٹرائنگل پہ اپلائی ہوتا ہے اچھا آپ کو اگر پوچھا جائے کہ رائٹ ٹرائنگل کیا ہے تو آپ نے اس سے پہلے کچھ اینگل دیکھ لینے ہیں اور ہم کچھ ٹرائنگل ڈسکس کرتے ہیں اگر آپ کے پاس آج ہے کہ رائٹ ٹرائنگل آپ نے یاد رکھنا ہے کہ رائٹ ٹرائنگل کے اندر نائنٹی ڈگری کا اینگل ہوتا ہے اس کے بعد اگر آپ کو پوچھا جائے کہ ورٹس کیلن ٹرائنگل اگر سٹیٹ گرنٹریانگل کی بات کی جائے تو اس میں آل سائیڈ دیفرینٹ ہوتی اس کے بعد اگر ایکوئنڈ آل سائیڈ ایکوئل ہوں گی بیک آز اور یہاں پہ تیسری ٹرائنگل اگر آ جائے آئیس سیلیس اسی کیونسے پوچھے جا سکتے ہیں تو اگر یہاں پہ آئیس سیلیس کی بات کی جائے تو اس میں آل سائیڈ ایکوئل ہوں اس کی دو سائیڈے ایکول ہوں گی بٹ جو اس کی تھرڈ سائیڈ ہے وہ دیفرینڈ ہوگی ان میں سے آپ کو ایم سی کیوز بھی پوچھے جا سکتے ہیں اب ہم کچھ اینگل کی بات کرتے ہیں اگر میں اینگل کی بات کروں اب آپ کو پوچھا جائے وٹیز اینگل اب وہ بیسیکلی اینگل کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی پاس ٹور اے ہیں جب ٹور اے کسی ایک کامن پوائنٹ سے سٹارٹ ہوں تو وہ مل کے ایک اینگل بناتی ہیں اس کی جو جس پوائنٹ سے ملیں گی جو کامن پوائنٹ ہے اس کامن پوائنٹ کو ہم بولتے ہیں ورٹیکس اور اس کی جو فرسٹ لائن ہے اس کو بولا جاتا ہے that is initial لائن اور جو اس کی سیکنڈ لائن ہے اس کو بولا جاتا ہے terminating لائن یہاں سے ابھی آپ کو دو تین ایم سی کیوز پوچھے جا سکتے ہیں آپ اینگل کی ڈیفرینڈس ٹائپ کی انگل ہیں اگر سب سے پہلے میں رائٹ انگل کی بات کروں تو رائٹ نائنٹی لکری کا ہوگا اور رائٹ اگر رائٹ انگل کی بات کی جائے تو رائٹ نائنٹی لکری کا ہوگا کیونکہ جو مشاہ پیتہ ہو رستی روم ہوتا ہے وہ رائٹ ٹائنگل کے اوپر اپلائی ہوتا ہے اس کے بعد ہے اگر ایکیوٹ کی بات کی جائے یہ جو ایکیوٹ bizarre ہنگل ہوگا یہ آپ کا لیس تین نائنٹی ہوگا acute کی بات کی جائے یہ چھوٹا ہے اگر آپ کے پاس obtuse کی بات کی جائے یہ جو آپ کا obtuse ہوگا تو یہ greater than 90 degree ہوگا اور اس کے بعد اگر آپ کو complete angle کی بات کی جائے یہ جو complete angle ہوگا یہ complete 360 degree کا ہوگا اور اس کے بعد اگر straight angle کی بات کی جائے کہ what is straight angle یہ سارے آپ نے اچھی طرح یاد رکھنے ہیں کیونکہ theorem میں جب ہم کریں گے وہاں پہ بھی use ہوگا اب جو straight angle ہوتا ہے وہ آپ کے پاس 180 degree کا ہوگا اور اس کے بعد reflex angle کی بات کریں تو reflex mission 180 سے بڑا ہوگا اور 360 سے چھوٹا ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں reflex angle بات کر رہی ہیں پیتھا ورس theorem کی تو یہ ہے پیتھا ورس theorem یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہمیں ایک angle دیا ہے اور یاد رکھیں جو angle دیا ہوگا اس کی بالکل جو opposite side ہے اس side کو بولتے ہیں ہم hypotenious اس والی side کو ہم بولیں گے base اور یہ والی جو side ہے اس side کو ہم بولتے ہیں tetis perpendicular اب آپ نے یہ تینوں side ہے اچھی طرح یاد رکھ لینے ہیں اب ہم پیتھا ورس theorem کو یاد کرنے کا ایک آسان سا جو method ہے وہ بھی ڈسکس کریں گے کہ کس طرح پیتھا ورس theorem کو یاد کر سکے اب پیتھا ورس theorem آپ نے پہلی بات یاد رکھنی ہے کہ پیتھا ورس theorem ہمیشہ right triangle پر اپلائی ہوتا ہے this is the right triangle اب اس کا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ جو hypotenious کا scare ہے یہ آپ کے ساتھ base کا scare ہوگا اور پندس کس کا scare ہوتا ہے datis perpendicular کا scare اب اس سے related آپ نے یہ یاد کرنا ہے اس سے relating ہم کچھ question بھی solution کریں گے اب آپ نے ایک statement یاد رکھنی ہے تین trigonometry ratio کی بات کی جائے تو کیسے اپلائی ہوگا datis sin theta cos theta and ten theta اب آپ نے میں اس کو اردو میں بھی یاد کرنے کا method بتاؤں گا اور انگلیش میں بھی بتاؤں گا کہ کیسے آپ یاد رکھیں اب sin theta ہے تو اس کے لیے آپ نے یہاں پہ ایک statement یاد رکھ لینی ہے کہ some people have اب یہ آپ statement یاد رکھیں گے کہ that is some people have یعنی s سے sin theta sin theta پیٹا ہوگیا پی سے پیپل پی آگئی پرپینڈی کولر اور آپ کی جو h ہے وہ آپ کے پاس hypotenes آج جائے گی some people have کیس طرح science کی آپ نے science theta کا فرمولا آپ کو یاد ہو جائے گا سم پیپل یہاں پیپل یہاں پیپل آپ نے یاد کرنی ہے کہ some people have curly brown hair اب آپ کے پاس آجے گا curly brown hair جب یہ statement یاد رکھیں گے some people have curly brown hair تو cos theta کی statement بن جائے گی c سے آپ کے پاس curly b سے آپ کے پاس brown اور hair ہے اچ سے خیر آجے گا یہ بات ہی آگئی some people have curly brown hair ten theta کی جگہ آپ کو اس کے لیے یاد رکھنا پڑے گا through proper brushing اب آپ نے اچھی درہ یاد رکھنی ہے اس کے لیے آپ نے کریں گے کہ some people have curly brown hair through proper brushing آپ نے یہاں پہ through لکھ لینا ہے تو آپ کے پاس آجے گا سم people have curly brown hair through proper brushing تو آپ proper brushing یعنی density through proper brushing یہ ہمیں یاد کرنے کا method آگیا اگر آپ اس کو کسی دیسی فرمولے سے یاد کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بہت سان سا method ہے سلیم پرے ہٹ یعنی سلیم پرے ایسے سلیم پی پرے ایسے ہٹ اور car پی ہے سی سے کار سی تا ہے car بی ہے تانگ پہ بیٹھ اب اگر اس کو اردو میں یاد کرنے کا method دیکھیں کہ اردو میں اس کو کیسے یاد کریں اب یہ جو سائیڈ ہے بیس ہے اس کو ہمیشہ بولتے ہیں that is قائدہ یہ جو perpendicular ہے اس کو بولتے ہیں اور جو hypotenuse کی سائیڈ ہے اس کو ہم بولتے ہیں وطر اب پیتہ غورس theorem جو سائن ثیٹا ہوگا اس کو بولتے ہیں ہم یا ہم جیسے perpendicular ہے اس کو اور ہیپوٹینیس تو سم آجے گا سم کے لئے آپ نے یاد رکھنا ہے تو یہ کس کی قول آجائے گا آجائے گا آور وطر یہ آپ کے پاس آگیا سائن ثیٹا آور وطر اگر یہاں پہ ہم کار ثیٹا کی بات کر لیں تو کار ثیٹا آپ کے پاس آجائے گا تو مین کے قائدہ بیس آور کو اور کار سے قائدہ وہاں سے وطر قائدہ آور وطر اور لاشت والا آپ کا جو ٹین ثیٹا ہے اس کو دیکھتے ہیں جو آپ کے پاس کو ہے اس کو بولتے ہیں او کو اک یہ آپ کے پاس اک آجائے گا مین کے عمود آور وطر یہ دیکھا سم یہاں سے آپ کو دیکھیں سم سائن تیٹا ہے عمود آور وطر قائدہ آور وطر اور لاشت والا جو آپ کی پاس ٹین ہے تو اس کے لیے اک کو دیکھیں کہ عمود آور وطر یہ آپ کا ہمارا اس کوسٹن تھا جو ہم نے کیا پیتھا ورس تھیورم میں اب ہمارا اب ہم یہ بات سکھتے اچھا اس کا کوسٹن نمبر ہم بات کریں اکثر ریویو فیفٹین کی بات کریں اس کا کوسٹن ہمیں دیا ہو ہے کہ فائنڈ دی اننون ویلیو اب یہ اس کا کوسٹن دیکھ لیں کہ فائنڈ اننون ویلیو اس کو ہم چینج کر بھی کریں گے ایک فور سنٹی میٹر ہے اور ہم نے ہائپوٹین یس فائنڈ کرنا ہے یہاں پہ آپ پہلے لکھ لیں گے کہ ہمارے پاس بیس کتنی کیون ہے تھری سنٹی میٹر ہے اور اس کے بعد جو پرپینٹیکولر کی بات کریں تو یہ فور سنٹی میٹر ہے تو ہم نے فائنڈ کرنی ہے ہائپوٹیننیس فائنڈ کرنی ہے ایکس تو wow پیتہ ورس تھیورم کی بات کریں پیتہ ورس تھیورم ٹو ہائپوٹینیس کا سکر بیس سکر پرپینٹیکولر سکر ہائپوٹینیس کی ax کے سکر بیس کی Koh ہمارے پاس تھری کا سکر ہے پرپینٹیکولر کی بات کریں فور کا سکیر ہے اب یہاں پہ آ جائے گا ایکس کے تھری کا سکیر نائن آ جائے گا فور کی بات کریں فور کا سکیر سکسٹین یہ ہمارے پاس آ جائے گا ایک سکیر is equal to نائن کو سکسٹین میں ایڈ کر دیں یہ ٹونٹی فائیف آ جائے گا اگر ہم یہاں پہ سکیر روٹ بود لیں تو سیڈ لیں تو یہ آ جائے گا ٹونٹی فائیف تو کس طرح ہمارے پاس ایکس کی ویلی آ جائے گی فائیف یہ ہم ان الضرپ ب cosm theorem سے آپ کے کوسٹن آئیں گے یہ آپ نے اچھی طرح کرنی اگر نہیں یہاں میں تھوڑا سا چین کر لیتا ہوں کی یہاں میں اس طرح لکھ لیتا ہوں کی یہ میں یہاں میں جو بیس ہے یہ یہاں پہ میں ہاب دے دیتاہ ھرگ اس کی جو ویلیو ہے اس کی تھری دے دیتا ہوں اب یہ جو ویلیو ہے نا اس کو میں فائنڈ کروں کیا میں نے تھوڑا سا question ہے یہ اب آپ نے اچھی طرح ترح دیکھنا ہے اب دیکھیں میں نے پرپینڈکولر میں نے جو رکھا ہوا اسی طرح اب یہاں پہ میں 3 رکھ لیتا ہوں اور یہاں پہ میں نے x بیس فائنڈ کرنی ہے سیم فرمولا لگائیں گے that is a value change ہو گئی ہے تو یہ آجے گا ہائپوٹینیس کا سکیر is equal to بیس کا سکیر پلس پرپینڈکولر کا سکیر یہ اپنے فرمولا یاد رکھنا ہے اب دیکھیں ہائپوٹینیس کی جو ویلیو ہے وہ ہمیں دی ہوئی ہے 3 کا سکیر is equal to جو بیس کی ویلیو ہے وہ آپ کے پاس x کا سکیر ہے جو پرپینڈکولر ہے وہ آپ کے پاس 4 کا سکیر ہے اب اس کو just simplify کریں گے آپ 3 کا سکیر آ جائے گا آپ کے پاس 9 تو اس کے بعد x سکیر پلس 16 آ جائے گا اب یہ 16 minus کر کے آپ value find کر سکتے ہیں اسی طرح کا اس کا ایک part ہم دیتے ہیں اس کو ذرا solution کرتے ہیں کہ کیسے value آئیں گی اب ہم اس طرح کا ایک وصل لے لیتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارا under root 2 آ جائے کر اگر یہاں پہ ہمیں ہائپوٹینیس کی بات آ جائے اس طرح کا لے لیتے ہیں under root 2 آ جائے اور جو base ہے یہ ہمیں one centimeter دی جائے ہم x کی value کیسے find کریں اب same آپ نے لگانا ہے solution اگر بات کریں تو solution میں same method لگائیں گے اسی طرح کا کہ یہاں پہ ہمیں given ہے تو base کی بات کریں base ہمیں given ہے one centimeter اور ہمیں اب کر بات کریں ہائپوٹینیس کی تو وہ scale root 2 ہے تو ہم نے find کرنا ہے کیا find کرنی ہے اس کے اندر perpendicular find کرنی ہے so now that this formula ہائپوٹینیس کا scale is equal to base کا scale plus perpendicular کا scale اب یہاں پہ ہائپوٹینیس کا scale اور is equal to base کا scale plus یہ پیتھا غورس theorem ہے یہاں پہ ہائپوٹینیس کی جگہ اور اس کی ویلیو ڈالیں that is under root 2 کا scale is equal to base ہے اس کی ویلیو آپ کو one کا scale given ہے perpendicular کی ویلیو ہے under root 2 کا scale تو یہ اس کے ساتھ cancels ہوگا تو یہ بان جائے کہ two is equal to one plus یہاں پہ آپ کی ویلیو cancels ہوگی یہاں پہ آپ کے پاس جو perpendicular ہے perpendicular کی یہاں پہ ہم نے value find کرنی تھی perpendicular کی جو چیز ہم نے find کرنی ہے اس کی جگہ وہ value لکھیں گے یہ دیکھیں اس کے بعد یہ perpendicular کی value ہم نے find کرنی ہے تو ہم لکھ لیں گے x کا scale تو is equal to one plus x scale تو یہ آپ کے پاس two ہے one وہاں پہ minus ہوگا تو یہ x scale آ جائے گا اب یہاں پہ x دیکھیں دیکھیں two minus one کرے one آئے گا تو جب آپ scale root both side لیں گے یہاں پہ بھی لیں گے تو یہاں پہ بھی یہ اس کے ساتھ cancel ہو جائے گا کیونکہ because under root of one is one یہ ہمارے پاس answer آ چکا ہے one تو یہ ہم نے کچھ پیتھا گرس theorem کا question دیا جائے اسی طرح کہ آپ نے question different ڈے دے دیں یہاں پہ four لیں یہاں پہ five لیں یہاں اس طرح کی value لے کے تو یہ simple question آپ نے کرنے ہے تو یہ پنجاب board ہو federal board ہو یا kpk board ہے یا federal board ہے ان میں سے لازمی question پوچھے جاتے ہیں پنجاب board میں دو دو نمبر کے پوچھے جاتے ہیں اور kpk اور federal board میں یہاں پہ four نمبر کا بھی پوچھا جا سکتا ہے یہاں پہ وہ different diagram بھی دے سکتا ہے اس کو use car care کرنی ہے student اگر اپ چینل پہ new ہیں تو چینل کو سسکر